ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کی معیشت کو بڑے خطرات کا سامنا ہے موجود و حالات میں عالمی منڈی میں تیل اور اجناس کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں جبکہ کرونا کی نئی لہر سے نقل و حمل پر بھی پابندی لگ سکتی ہے ریپورٹ کے مطابق سیاسی حلچل اور استحاد کا عمل متاثر ہونے سے معیشت کو خطرہ ہے قرص کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے مالیتی خسارے کو کم کرنا ہوگا مالیتی اور ذری پالیسی میں ہم اہنگی اور ایکسچینج ریٹ میں لچک ہونا بہت ضروری ہے ورلڈ بینک کے مطابق جولائی سے دسمبر 2021 کے دوران معاشی سرگرمیوں کا تسلسل جاری رہا عالمی منڈی میں جناس کی زائد قیمتیں اور طلب میں اضافے سے مہنگائی بڑھی جس کے باعث درامدی بن میں اضافہ اور روپے کی قدر میں کمی واقع ہوئی